دوستو کیا 2024 میں دنیا ختم ہونے والی ہے اور کیا 2024 سے بھارت کے اوپر بہت زیادہ سنکٹ آنے والے ہیں اور ایسا میں نہیں بلکہ یہ کتاب بھوشہ ملکہ کہہ رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا پھر سے کئی سالوں پیچھے چلی جائے گی بتائیں گے اس سے پہلے پر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ایک بات سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستو سال 2024 جس کی شروعات ہو چکی ہے سب سے پہلے تو یہ سال لی پیر ایر ہے مطلب اس سال میں فروری میں 29 دن ہوں گے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں بھوشہ ملکہ کی پریڈکشن کے بارے میں جو 2024 میں شاد سج بھی ہو سکتی ہے دوستو بھوشہ ملکہ ایک ایسی گرنت ہے جس کو کئی سال پہلے اوڑیسا میں لکھا گیا تھا سنت اچکندانس دوارہ لکھا گیا تھا اور مانا تو یہ جاتا ہے کہ اس بھوشہ ملکہ میں اب تک جو بھی لکھا گیا تھا وہ سب سچ ہوتا ہوا ہے دوستو بھوشہ ملکہ میں بتایا گیا کہ سال 2024 سے سال 2029 تک اتنے بھوکام پائے گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی بھوشہ ملکہ میں بتایا گیا کہ جیسے ہی شہنی کمب راشی سے نکل کر مین راشی میں پرویش کرے گا تو پرٹوی پر بہت بھائیانک سیچویشن کریٹ ہونے لگے گی اور پرٹوی کی ستہ پر اتنی بھائیانک حلچہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہونے لگے گی اور اگر آپ کو پتا ہو تو سال کے شروعات میں جاپان میں بہت بڑا بھوکام پا چکا ہے اور سال 2024 میں شہنی کمب راشی سے نکل کر مین راشی میں بھی پرویش کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2024 سے سب کچھ شروع ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو ڈرا نہیں نہ ہوں لیکن آپ سترک ضرور ہو جائیے اور سال 2024 سے کچھ ایسی سیچویشن بھی کریئٹ ہوگی جو ہمیں مہایوت کی طرف لے جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس ٹائم اسرائیل اور فلیٹین کے بیچ میں اور بھوشہ ملکہ کے انصار چین کے ساتھ مل کر کافی دیش بھارت پر بھی حملہ کریں گے جس سے بھارت کو بھی اس وشوید میں اترنا پڑے گا اور اس ید میں آخر میں بھارت کی جیت تو ہوگی پر لیکن اس ید کے بعد دنیا میں کیول 64 کروڑ لوگ ہی باقی رہ جائیں گے اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ 64 کروڑ کتنی کام آبادی ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی آبادی 64 کروڑ سے تو بہت زیادہ ہے تو ایسے میں اگر بھارت جیت بھی جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ موتے ہو چکی ہوگی اور بھوشہ ملکہ کی ایک اور پریڈکشن ہے کہ اس مہایوت کے بعد پوری دنیا سات دن کے لیے گہرے اندھیرے میں چلی جائے گی مطلب سورج نکلے گا تو لیکن وہ اتنا پرکاش نہیں دے پائے گا کہ دھرتی پر اجالہ ہو سکے اور بچے ہوئے لوگ اگر گھر کے بھار نکلتے ہیں تو مہایوت سے ہوئی تبہائی اور اتنی زیادہ زہریلی گیسز ان لوگوں کو بھی شاید زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھ سکے اور بھوشہ ملکہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جنگل کے کھنکار جانور لوگوں کی بستی میں لوگوں کے شہروں میں اٹیک کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس جنگل نہیں ہوگا کیونکہ انسان سارے جنگل کاٹ چکے ہوں گے تو جنگلی جانور انسانوں کے اوپر اٹیک کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھوشہ ملکہ کی یہ بھوشہ بانیاں سچ ہونے والی ہے یا نہیں کمنٹ میں ایک بار اپنی رائے ضرور بتائیے چلیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے